اور اس وقت اب یہ براہ راست مناظر دیکھ سکتے ہیں گڑی خدا بخش کے جہاں پر سابق صدر عاصف علی زرداری سٹیج پر موجود ہیں اور کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آج اپنے شہید ظلفقار علی بھٹو کی شہادت کا دن ہم اس شہادت کو صدا صدا کے لیے ہر سال گری خدا بخش میں کھڑے ہو کے یادگار بناتے ہیں انہیں بتاتے ہیں جن نے ہمیں شہید و شہید کیا اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے طرف بیلی نظر رکھتے ہیں کہ تمہاری نظروں سے نہ ہم پہلے ڈرے ہیں نہ اب ہم ڈریں گے ہر دور میں ہر فلسفے میں اونچ نیچ آتی رہی ہے شہید ظلفقار علی بھٹو کے ساتھ بہت سے ظلم ہوئے بڑی زیادتیاں ہوئیں مگر کسی نے ہم میں سے نہ اس نے کبھی اپنی زیادتیوں کی کتاب لکھی اس نے ہمیشہ لکھا شہید صاحبہ نے ابھی کبھی اپنی بات نہیں کی اس نے صرف کہا کہ میں اپنے پاکستان جا رہی ہوں مجھے میری عوام بلا رہی ہے میں نے عوام کے لیے لڑنا ہے اسی سفر کو آگے لیتے ہوئے الحمدللہ ہم آگے چلے اور آج بھی چل رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ میں صرف پندرہ دن پنجاب بیٹھا ہوں اور پنجاب کے بلے والوں کا بھی اور کاغذی شیروں کا بھی حال خراب ہو گیا ہے ابھی تو صرف کرو میں پندرہ دن ضرور بیٹھا ہوں ابھی تو انشاءاللہ جب میں ہر ڈیویزن میں جاؤں گا ہر ڈسٹرکٹ میں جاؤں گا اور وہاں نعرے لگیں گے جیئے بھوٹوں کے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے پیٹو نہ سنگے اس لیے کہ ہمارے پاس ایک فلسفہ ہے ہمارے پاس ایک سوچ ہے ہمارے پاس ایک غریبوں کے لیے پروگرام ہے اگر یہ آج چائنہ کے ساتھ جو بنایا ہوا سی پیک کا ہمارا پروگرام لے کے آگے چل رہے ہیں اور اس پہ روز ناز کر رہے ہیں ہمیں کوئی اس پہ افسوس نہیں ہے انہیں ناز کرنے دو ماغر تاریخ لکھے گی کہ یہ پیپلز پارٹی کا بنائے ہوا منطبہ ہے شہید ظلفقار علی بھوٹوں نے نیکلر پروگرام دیا انہیں اس کو بھی اونرشپ دینے کی کوشش کی انہیں کہا جی یہ بھی میاں صاحب نے بنایا ہے تو ہر چیز جو پیپلز پارٹی بناتی ہے یا کرتی ہے یہ کسی ہمارے مخالف نے ہی کہا کہ ان کی یہ سوچ ہی نہیں یہ زیادہ زیادہ پیلی ٹیکسیوں تک جا سکتے ہیں اور افسوس تو یہ ہے کہ آج صرف بجلی ڈبل مہنگی نہیں ہو گئی مگر بجلی ہمارے پاس ہے نہیں اور پانی بھی نہیں ہے یہ ان کی جو ہے ایفیشنٹ حکومت یہ ہے کہ پانی بھی نہیں اور بجلی بھی نہیں اور پھر بھی کہتے ہیں جی ہم بڑے دیانتدار ہیں اور ہم پہ روپے کی کرپشن نہیں ہے خیر ہم دیکھتے ہیں ہم پینامہ کا بھی انتظار کر رہے ہیں ہم ججوں کا بھی انتظار کر رہے ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں کبھی بھی انصاف ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہمیشہ ہماری تو ہمیشہ کردار کشی بھی کی گئی ہے اور ہمارے ساتھ ذاتی بھی کی گئی ہے آج دیکھنا یہ ہے کہ اس موڑ پہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا برحال ہم تیار ہیں اس سال الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور اگلی حکومت میرا یہ آپ سے وائدہ ہے کہ میں آپ کو بنا کے دوں گا جس طرح میں نے آپ کو بغیر اتنی مجورٹی کے میں نے چیئرمنٹ سینٹ بنا کے دیا انشاءاللہ اس دفعہ آپ کو میں پرائیم انیسٹر بھی بنا کے دوں گا جی بہت 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 بھٹو کے لخت جگر قائد جمہوریت عاشف علی زرداری کے نونے نظر عوام کی امونگوں کا مہوار محترم چیئرمنٹ بناول بھٹو زرداری صاحب بھٹو زرداری پار رحمان الرحیم السلام علیکم نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے بھٹو میری ماں تہنوں بزرگوں نوجوانوں آج چار اپریل ہے آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا سیاترین دن ہے آج کے دن جمہوریت کے بانی کو فاسی دی گئی آج کے دن ایک متفقہ آئین دینے والے کو فاسی دی گئی آج کے دن عوامی حکمیت کا تصبر دینے والے کو فاسی دی گئی آج کے دن عالم اسلام کے حقیقی ترجمہ کو فاسی دی گئی آج کے دن دنیا کے محکوم اور مظلوم قوموں کے لیڈر کو فاسی دی گئی آج کے دن پاکستان کے کسانوں مزدوروں طالب علموں کے رہنما کو فاسی دی گئی آج کے دن ہمارے نوجوانوں کے روشن مستقبل کو فاسی دی گئی آج کے دن خواتین کے حقوق کے علم بردار کو فاسی دی گئی آج کے دن ایک سچے محب وطن قوم پرست پاکستانی کو فاسی دی گئی آج پوری قوم عشق بار ہے ارتیس سال گزرنے کے بعد بھی پھٹو کا نام لوگوں کو عشق بار کر دیتا ہے آج آج بھی ہر زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ بھٹو کو کیوں فاسی پر چرایا گیا بھٹو کا دالتی قتل کیوں کیا گیا بھٹو بھٹو کا جرم یہ تھا کہ اس نے عوام سے سچا عشق کیا تھا اس نے عوام کو طاقتور بنانا چاہا اس نے پاکستان کو آزاد خرجہ پولیسی دی اس نے ملک کو سمراج کی غلامی سے آزادی دلائی اس نے پاکستان کو آتمی طاقت بنایا مگر افسوس صد افسوس آج تک نہ بھٹو کو انصاف مل سکا اور نہ ہی بھٹو کے وارسوں کو ساتھیوں جمہوریت کے لیے قربانی دے تو وہ بھٹو آپ کے امن کے لیے قربانی دے تو وہ بھٹو آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے قربانی دے تو وہ بھٹو آپ کے مضبوط طفع کے لیے قربانی دے تو وہ بھٹو غریب کے عزت نفس کے لیے قربانی دے تو وہ بھٹو ہمیں تو قربانی دینا ورثے میں ملا ہے لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آخر کب تک آپ فٹو کو قتل کرتے رہو گے کیا ابھی تک آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ فٹو ایک انسان کا نام نہیں فٹو ایک نظریہ کا نام ہے فٹو ایک جدو جہد کا نام ہے ساتھیوں چالیس سال پہلے سمراج اور اس کے حباریوں نے ایک بہت پریس آجش کی اور ہمارے اوپر ایک ظالم حکمران مسلط ہو گیا جس نے ملک کو تبھائی کی طرف دکھیل دیا اور اس ملک میں ظلم اور مذہبی انتہ پسندی کا ایسا بیج پویا جس کو ہم آج بھی بھکت رہے ہیں یہ یہ صرف سیاسی جنگ نہیں یہ اقتدار کی جنگ نہیں یہ نظریاتی جنگ ہے یہ جنگ کل بھی جاری تھی اور یہ جنگ آج بھی جاری ہے ساتھیوں یہ حکمران عوام کی حمایت سے نہیں بلکہ دھونس اور دھانگلی کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں ان کی نہ تو کوئی معاشی پولیسی ہے اور نہ ہی خارجہ پولیسی ہے یہ اندھونی اور بہرونی محاذ پر ناکام ہو چکے ہیں دیشتگردی کے ماملے دیشتگردی کے ماملے پر ملک جہاں دو سال پہلے کھڑا ہوا تھا آج بھی وہیں پر کھڑا ہیں دو سال گزرنے کے بعد بھی آج پھر ملٹری کوٹس کی ضرورت کیوں پر ہی ہے اس لیے کہ انہوں نے ناشنل ایکشن پلان پر کوئی عمل نہیں کیا میں مسلسل کہتا رہا مطالبہ کرتا رہا کہ ناشنل ایکشن پلان پر عمل کرو یوڈیشل ریفورمز لاؤ پنجاب میں بھی دیشتگردوں کے خلاف ایکشن لو ورنہ دیشتگردی سے ہماری جان نہیں چھٹے گی مگر یہ نہیں مانے میں کہتا رہا پارلمانی ناشنل سیکیورٹی کمیٹی بناو جو اس پڑے معاملے کو دیکھے وہ میرا مطالبہ اب انہوں نے مانا ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان حکمرانوں میں وہ اہلیت نہیں ہیں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہیں کہ یہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر سکے یہ ملک کو تبھائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں یہ ملک کے لیے نہیں سوچتے یہ صرف کرپشن کی کمائی کو بچانے کی فکر میں ہیں یہ عوام کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کرتے صرف اپنی دولت اور حساسے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں ان کو قومی سلامتی کی نہیں بلکہ پینما کی پریشانی ہے اس لیے ان حکمرانوں سے خیر کی امید مت رکھو ساتھیوں میہ سائبان اور نون لیگ پورے ملک میں ترقی کا دھول پیت رہے ہیں ترقی 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 میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ترقی کہاں ہو رہی ہیں کون سے علاقے میں ترقی ہو رہی ہیں کہاں پر آپ نے دھود اور شہد کی نہرے بہا دی ہیں یہ کیسی ترقی ہے جو صرف اشتہارات تک محدود ہے اس نام نہاں ترقی کے نام پر سلانہ اربوں روپے ٹی وی اور اخبرات کی آز پر خرچ کی جا رہی ہے لوگوں کو بے بکوف بنایا جا رہا ہے عوام کو دھوکا دیا جا رہا ہے میاں صاحب سن لے آپ اپنے آپ کو بے بکوف بنا سکتے ہو آپ اپنے آپ کو دھوکا دے سکتے ہو مگر آپ پیس کروڑ وام کو دھوکا نہیں دے سکتے یہ باشور قوم ہے میں پوچھتا ہوں اگر ترقی ہو رہی ہے تو بیرونی کرزے کیوں بھرتے جا رہے ہیں اگر ترقی ہو رہی ہے تو آئی ایم ایف کی غلامی سے نجات کیوں نہیں مل رہی اگر ترقی ہو رہی ہے تو ایکسپورٹس کم اور ایمپورٹس کیوں بھرتی جا رہی ہے اگر ترقی ہو رہی ہے تو بجلی کے بعد گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں بھرتی جا رہی ہے اگر ترقی ہو رہی ہے تو منافع باقش دارے کیوں بیچے جا رہے ہیں اگر ترقی ہو رہی ہے اگر ترقی ہو رہی ہے تو میلز اور کار کھانے کیوں بند ہو رہے ہیں اگر ترقی ہو رہی ہے تو میلز اور کار کھانے کیوں بند ہو رہے ہیں اگر ترقی ہو رہی ہے تو غربت میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے اگر ترقی ہو رہی ہے تو مزدور بھکا کیوں سوتا ہے اگر ترقی ہو رہی ہے تو عوام آپ سے نجات کیوں پانا چاہتی ہے اور اگر واقعی ترقی ہو رہی ہے تو چھوٹے صوبوں میں احساس محرونی کیوں بھرتا جا رہا ہے میاں صاحب پاکستان کی عوام آپ سے اور پنجاب کی عوام آپ کے چھوٹے بھائی سے نجات بانا چاہتے ہیں یہ لوگ آپ کی خرید و فروغ کمیشن اور دھونس دانلی کی سیاست سے تانگ آ چکے ہیں ابھی ابھی حالی میں پنجاب کے اندر ہمارے دو رہنماف پر قاتلانہ حملے کیے گئے شہید بابر بٹ کو اس کے گھر میں خسکے قتل کیا گیا میں پوچھتا ہوں خادمِ آلہ سے جو ٹچی ٹوپی پہن کر گوڈ گووننس کا ڈول پیتا ہے کہ بابر بٹ کے خاندان کو کب انصاف ملے گا بہت ہو چکا اب عوام کے صبر کا پیمانے لپریز ہو چکے ہیں اب آپ کو جانا ہوگا یہ عوام یہ عوام آپ کو نکال کر ہی دم لے گی پچھلے دنوں پچھلے دنوں میاں صاحب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سندھ فتح کرنے آئے تھے ایک شادی ہال میں عوام کے سمندر سے تقریبی کیا خطاب بھی کیا وعدے بھی کیے بڑے بڑے وعدے بھی کیے میاں صاحب سندھ کے لوگ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں آپ کو اچھی طرح پیچانتے ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ اچھانک آپ کو سندھ کیوں یاد آیا ہے یہ آپ کے جھوٹے وعدوں کی حقیقت کو پیچانتے ہیں آپ نے تین سال پہلے مٹھی میں تھر کے لیے دو عرب کا اعلان کیا تھا یاد ہے نا آپ کو کیا ہوا اس اعلان کا ویسے تو تھر کی غریب عوام کے لیے آپ کا دل ترپتا رہتا ہے مگر جب کچھ دینے کی باری آتی ہے تو صرف جھوٹے وعدے کچھ کرنے کی باری آتے ہیں تو صرف تم دل آسا جائیں میاں صاحب جائیں تھتہ اور ہیدر آباد کے لوگوں کو آپ کے ان جھوٹے وعدوں کی ضرورت نہیں میاں صاحب آپ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہو آپ وفاق کو پھر سے کمزور کر رہے ہو آپ صرف چاند سیٹس جیتنے کیلئے چھوٹے صوبوں کے جائز حقوق پر تھاکہ دال رہے ہو آپ صرف چاند مقصود علاقوں کو سینتیس عرب کے گیس منصوبیں منظور کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو ایک طرف نیو گیس کنیکشنز پر پابندی ہے پورے ملک میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے سندھ حکومت کی جانب سے پوری پیمنٹ کرنے کے باوجود عمر کو جیسے تاریخی شہر کو چار سال گزرنے کے بعد بھی گیس نہیں دی جا رہی اور آپ اپنے ہواریوں میں گیس کنیکشنز باند رہے ہوں میاں صاحب پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو یہ کھیل نہیں کھیلنے دے گی وفاق کی قیمت پر یہ سیاسی رشوت دینا بند کر دو پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاق کی پارٹی ہے ہم وفاق کو کمزور نہیں ہونے دیں گے ساتھیوں آنے والا سال الیکشن کا سال ہے ہم الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں پارٹی نے منشور کی تیاری شروع کر دی ہے ہم ایک مکمل منشور لے آئیں گے وہ منشور ایک عوامی اور فلاہی منشور ہوگا ہمارا منشور شہید ظلفکار علی بھٹو اور شہید محترمہ بیرسی بھٹو کے ویجن کے مطابق ہوگا ایک ایسا منشور جو حل طبقے خاص طور پر اور طور نوجوانوں کی بلہائی کا منشور ہوگا ہم ایسا پولیریز بنائیں گے جس سے روزگار کے نئی نئی موقع پیدا ہوں گے تعلیم اور روزگار کے مساوی موقع ملیں گے صحت سب کے لیے کسان کو فصل کی قیمت اور مزدور کو صحیح عجرت ملے گی ہم نے ہمیشہ عوامی سیاست کی ہے میں عوام کی خدمت پر یقین رکھتا ہوں میں انہیں خوشہ دیکھنا چاہتا ہوں میں ایک ترقی پسند پاکستان چاہتا ہوں میں نوجوان ہوں اس لیے نوجوانوں کے مسائل کو بہتر طور پر سمجھتا ہوں نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں ان تنگ نظر حکمرانوں کو آپ کی صلاحیتوں پر یقین نہیں ہے میں بھٹو کا نواسہ ہوں مجھے ملک کے نوجوانوں پر مکمل اعتماد ہے اس ملک کو آپ نے آگے بھرانا ہے آپ آپ کو پھر پور کردار ادا کرنا ہوگا اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے ملک کی مسائل اور سیاست سے اپنے آپ کو الگ نہ رکھے ہم نوجوانوں نے ہی اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے ہم نے ہی سیاست کو گالی اور گولی کے کلچر سے پاک کرنا ہے ہم نے ہی ہی رشوت اور کرپشن کی لانت کو ختم کر کے ایک ترقی پسند اور مسواد پر ممنی معاشرہ بنانا ہے نوجوانوں آپ پر بہت بری ذمہ داری ہے نوجوانوں آؤ میرے ساتھ دو آؤ اس ملک کی تعمیر کرے آؤ بھٹو کے خوابوں کی تابیر کرے اسی طرح میں اپنے ماں اور بہنوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی آگے بھرے ہمارا ساتھ دیں وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جہاں عورت کا کوئی کردار نہ ہو شہید موطرمہ بن عزیر پھٹو نے عورتوں کو امپاور کرنے کیلئے بہت سے اقتماد کیے تھے میں بھی چھاتا ہوں کہ زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کو آگے لائے جائیں عورتوں کے لیے خوٹا نہیں بلکہ برابری کے مواقع ہونے چاہیے ساتھیو 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 اب وقت آ گیا ہے اس ملک کو ان ناہل بستل اور کراب کمرانوں سے نجات دلایا جائے کون نواز کون نواز کون نواز کون نواز کون نواز کون جیئے بھٹو جیئے بھی بھی پیار بھی نامل بھولو سم سم بھولو سم سم اور اس کے لیے آپ سب کو اٹھنا ہو گا آپ کو متحد ہو نہ ہو گا آپ کو لڑنا ہو گا آپ کو لڑنا ہو گا اپنے حقوق کے لیے آپ کو لڑنا ہو گا دیشت گردی اور دیشت گردوں کے یاروں سے آپ کو لڑنا ہو گا کرا ہم سب ہم سب اس ملک کو پوری دنیا میں عزت دلائیں گے یہ ایک ترقی پسند ملک ہوگا دیشت کردی اور غربت سے پاک ملک ہوگا اگر آپ تیار ہو تو پھر دنیا کا کوئی طاقت ہمیں آگے بننا سے نہیں روک سکتی آپ سب کا بہت بہت شکریہ وزیر اعظم سب سے گزاری تو گھڑی خدا بخش میں ظلفکار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر خطاب کیا گیا بلاول بھٹو کی جانب صدر آصف علی زرداری کی جانب سے بلال بھٹو کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی ماں و بہنوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آئے ہمارا ساتھ دیں تنگ نظر حکمرانوں کو آپ کی صلاحیت پر یقین نہیں ہے پیپلز پارٹی طرح کی پسند پاکستان چاہتی ہے ہمیں سیاست کو گولی اور گولی سے پاک کرنا ہے انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کا ساتھ دیں آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے انہوں نے بند ہو رہی ہیں لوڈ شیڈنگ کا جن ویسے کا ویسے ہی ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ بڑھ چکی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مکمل عوامی اور فلاحی منشور کے ساتھ جو حکومت اس وقت موجود ہے وہ عوام کو فلاحی دینے میں ناکام ثابت ہوئی ہے